اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قومی کرکٹر شویر ملک کے متعلق کچھ وقت پہلے پاکستانی ادھکارہ ناول سعید نے کہا تھا کہ انہیں ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شویر ملک کے میسج آتے رہتے ہیں دوستو ایک اور انٹریسٹنگ بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ناول سعید کے بعد جہی سیمن کشفات پاکستانی ادھکارہ وستی شاہ نے پوچھا کہ کیا وہ کرکٹرز کے کام کو اپریشیئٹ کرتی ہیں یا پھر نہیں تو مومنہ اقبال نے کہا کہ کرکٹرز بھی ایسے ہی انڈسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ ہمارے کام کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو میں بھی ان کے کام کو اپریشیئٹ کرتی ہوں لیکن ساتھ ہی وستی شاہ نے مومنہ اقبال سے ایک سوال کیا کہ کیا کبھی آپ نے کسی کرکٹرز سے بات کی ہے یا پھر نہیں تو مومنہ اقبال نے جواب میں کہا کہ مختلف ٹی وی شوز میں ادھاکاروں اور کرکٹرس کا امن سامنہ ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبار ہیلو ہائے ہو جاتی ہے دوستو ساتھی مومنہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ ایک سینئر کرکٹر ان کے انسٹاگرام پر کافی زیادہ میسجز کرتا ہے اور وہ میریڈ بھی ہے لیکن دوستو جب فستی شاہ نے مومنہ اقبال سے پوچھا کہ اس کرکٹر کا نام بتاؤ تو وہ مومنہ اقبال خاموش ہو گئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا دوستو مومنہ اقبال نے کہا کہ میں انہیں جانتی نہیں ہوں اور نہ ہی میں انہیں پہنچانتی ہوں مجھے تو ان کا نام ہی بھول گیا ہے دوستو یہ سب مومنہ اقبال نے مزاخ میں کہا تھا اصل میں وہ شویر ملک کی ہی بات کر رہی تھی کیونکہ دوستو مومنہ اقبال نے کہا تھا کہ جنہوں نے انہیں میسج کیا تھا وہ ان سے عمر میں بڑے ہیں اور وہ پہلے ٹیم کا حصہ تھے دوستو شویر ملک پہلے نول سعید کو میسجز کرتے رہے اس کے بعد مومنہ اقبال کو بھی میسج کیے ہو سکتا ہے شویر ملک نے سنہ جوید کو بھی میسجز کر کے ہی پنسلایا ہو دوستو سنہ جوید سے شادی سے پہلے شویر ملک نے مختلف اداکانوں پر ٹرائے ماننے کی کوشش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی شویر ملک کے ساتھ سٹ نہیں ہوئی لیکن سنہ جوید نے شویر ملک کو سبز جنڈی دکھا دی جس کے بعد فوراں ہی شویر ملک نے سنہ جوید سے شادی کر لی دوستو شاید پتن ہی کتنے ہی اور اداکاروں کو شویر ملک نے میسجز کیے ہوگے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ